بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں یہاں پر جی میں فاطمہ کو تھوڑی سی جو ہے وہ تیاری کروارتی پیپر کی اور اس کا جو ہے وہ سلامیات کا پیپر تھا لازٹ پیپر تھا اور شکر الحمدللہ جی بچوں کے پیپر جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اس کے بعد اب جو ہے وہ دو تین دن کا آف ہے اور اسی دوران جو ہے وہ میں نے پھر اپنے جو باقی کے کام تھے وہ سارے کمپلیٹ کیے اور جو جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں فرسٹرائی میرے ولوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا لیکن مجھے آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے فارما گئی ہے سکول میرے انڈرم ختم ہو گیا ہے وہے ہم صبح صبح آتھ کے مجھے چھپتی تھی جو ہم ناشتہ کرنے والے ہیں آپ سے نوٹی تھا وہ اور جی یہ ہے تا جی میرا چھوٹا سا بلوگر جو آج پوری علوہ کھا رہا تھا جی چھوٹی گا لے تھے کیونکہ بچوں نے سکول لینچ بوکس میں میں جو ہے وہ پوری علوہ نہیں دیتی وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر بچوں کا آپ کو بتا کہ گلہ خراب ہوتا ہے اس کے بعد جی آج میں نے کھانے میں بنایا تھا گو بھی کوش منایا تھا اور یہاں پر میں روٹی اوپر ہی دیسی گھی نگا کر اس کے اوپر ہی سالن رکھ دیتی ہوں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ آج میں خود کھلا رہی تھی ویسے زیادہ تر جو ہے فاطمہ خود ہی کھا لیتی ہے اس سے نا آپ کا بڑا ایک مزیدار سی بورنڈنگ بچوں کے دن میں آنے ہو جاتی ہے آپ کی اٹیچمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے ہماری ماں نے ہمیں اسی طرح سے کھلایا اور میں اسی طرح سے بچوں کو کھلاتی ہوں میں اپنی اس روایت کو اس طریقے کو چینج نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس سے آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ میری ماں ہے میرا باپ ہے وہ مجھے ٹائم دے رہا ہے تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کو ٹائم دیں گے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں اگر آج آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کو ٹائم دیں گے اور جی معذرت کے ساتھ مجھے وائس آور جو ہے وہ روکنا پڑا کیونکہ جی پیچھے بچوں کی جو ہے وہ اوپر جنگیں بدر شروع ہو گئی جی لڑ پڑے تھے جی بچے اچھے ٹھیک تھاک جنگ شروع ہو گئی جی چکھو پکار شروع ہو گئی تھی اس لیے مجھے جو ہے وہ وائس آور روکنا پڑا اور جب آپ کے بچے چھوٹیاں اور گھر پڑ ہونا تو بس پھر اسی طرح سارا جن چین پانچ چیزیں پکار آپ کو سننے کو ملتی رہیں گے اور انجوائیمنٹ ہوتا رہے گا آپ کا اور جی یہاں پر جی ہم لوگ ان ساری وائروں کے پاس آئے تھے مار روڈ پر اپنے ازمین آئی تھی اپنے ازمین کے کپڑے لینے کے لیے منزی کا اڈریس جو ہے وہ میں نے ان کا خود ہی سٹریچ کروایا ہے ٹریلر کو دے دیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی آجے گا اور جو دوسرے کپڑے تھے برات ولی میں کے اور ایک اور ایک دو اور فنکشن کے لیے جو ہم نے لینے تھے وہ جی آپ کو وہ ہم نے جو تھوڑی آپ کو کہہ رہی ہوں تھا ہم وہ لینے کے لیے آئے تھے لیکن جی ان کے پاس جو ہے وہ میرے ہزمین کا پینٹ کا سائز نہیں تھا جی پتہ نہیں بڑا تھا کہ دیدہ چھوٹا تھا کہ دیدہ بڑا تھا کیا سسٹم تھا مجھے نہیں پتا اور مجھے لڑکوں کی جو شاپنگ آنا وہ بلکل میرے آوٹ آف مائنڈ ہو جاتی ہے مجھے بلکل سمجھ نہیں آتی اور پیچھے سے شور کو پلیس اگنور کیجئے بچے چھوٹے ہیں بھی بہت چھوٹے ہیں اور جی یہ ہوں میں اور میں یہاں پر فل جی گرمی میں یہاں پر اور اتنا حبز ہے ابھی بھی اور اتنی گرمی ہے نا لہور میں مجھے نہیں سمجھا رہی پنکھے کب باندھوں گے اکتوبر کا بلکل انڈ ہو چکا ہے اب نویمبر کا سٹارڈ ہونے والا ہے لیکن پھر بھی جی گرمی جو ہے نا وہ جان نہیں چھوٹے پنکھے ابھی بھی سٹیل لگ رہے ہیں اچھا جی اب آگے کب مجھ نہیں پتا کہ کیا موسم ہوگا لیکن بہتر ہے پھر بھی ٹھیک ہے کبھی سردی لگتی ہے کبھی گرمی لگتی ہے اس کے بعد جی ہم موسٹ فیوریٹ لڑکوں کی یہ جگہ ہے جی لاہور کی پینو راما سنا ہوگا آپ لوگوں نے اور جی ہم لوگ جی یہاں پر پیرو راما آگے تھے کہ پینو راما کے پیرو راما مجھے نہیں پتا جس کا کیا نام ہے ہمیں صرف اچھرا انارکلی کا پتا جی یہاں پر ہماری مطلب کی چیزیں ملتی ہیں یہاں پر ہماری مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے فرسٹ میں جو ہے وہ گول کی جویلری کے جو ہم لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں لے نہیں سکتے اس کے بعد ہم لوگ جی یہاں پر آگے تھے اور یہاں پر جی میرے ازمن کو فائنلی جی کپڑے پسند آگے میرا کپنا کچھ کم ہوا اور یہاں پر جی فائنل ہم لوگوں نے جو ہے وہ کپڑے لے لیا اور اس کے بعد ہم لوگ اب جی رائیں گے انارکلی انارکلی سے پہلے تو ہم لوگوں نے جی ہزمن کے شوز اور سینڈل ایک وہ جوتا جوتا ہے وہ لینا تھا مہندی کے لیے وہ لیا اور اس کے بعد ہم میں نے اپنا ایک فاطمہ کے شوز وہ چینج کروانے تھے فاطمہ کے شوزوں کے ساتھ اس پر یہ ہوا تھا کہ جی ایک پاؤں بڑا اور ایک پاؤں چھوٹا بھائی نے پیک کر کے دے دیا ہے اور اب جو ہے وہ جب ہم گھر آئے تو فاطمہ کہہ رہی جی مجھے میرا پاؤں باہر نکل رہا ہے میرا پاؤں باہر نکل رہا ہے میں کہا کیسے ہو سکتا ہے ادھر تمہیں فٹ تھا اور اب ادھر تم آ پا کے کہہ رہی ہو کہ جی میرا شوز کانا پاؤں ایک چھوٹا ایک بڑا ہے تو جی جب میں نے اس کو الٹا کر کے چیک کیا تو نیچے جی نمبر ایک بڑا آگیا ہے اب اس کو پھر یہاں پر جی چینج کروانا تھا تو میں وہ آئی تھی اور تو ساتھ ہی پھر حضور نے جو ہے وہ اپنے بھی جوتے وغیرہ لے لیے اس کے بعد میں جاؤں گی جی بانو بزار والی سائٹ پر اگر آج کو آپ کو میرا ولوگ اچھے لگ رہے ہیں میرا کام پسند آ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے مجھے کملز کر کے اعزاز میں بتایا کریں کہ میرا کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور پلیس مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور جی فائنل جی یہاں سے ایک جوتہ یہاں سے لیا اور ایک جوتہ دوسری شاپ سے لیا اور یہ بھائی ہمیں جی ساتھ پالش وغیرہ کوئی دے رہے تھے اس کے بعد جی میرے حضبان نے کھائے جی یہ سنگھارے سردیوں کی سوگا سردیاں تو آئی نہیں لیکن سردیوں کی چیزیں آگئی ہیں میں ویسے یہ حران تھی آج اچھا جی اس کے بعد اب ہم لوگ جی اب بانو پزار کی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو اپنی تیہیں جی آپ سے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور پلیس پلیس مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ویوز دیا کریں زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں پلیس آپ کا کچھ بھی نہیں جانا آپ نے صرف دیکھنا ہے کچھ نہیں یاد دیکھ لو میری بھی سن لو اوکے جی اللہ حافظ